بڑی عید پر اہلِ لاہور کے لیے لمبے سیر سپاتے، تیکھے پکوان اور چٹ پٹے کھابے اڑائے پہلے پاکس میں کی تفریح پھر کی آئسکرین پالرز پر یلغار، تھنڈی تھار آئسکرین پر بھی کیا ہاتھ صاف شہریوں نے عید کے دوسرے روز انجوائے کے بھی بنا لیے پلان عید پر منارے پاکستان پر کشمیر بنے گا پاکستان کی گونچ سبز ہلالی پرچم کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا بھی لہرا دیا گیا مہوریوں کا اپنے کشمیری بھائیوں سے تجدید اہد، بھارت سے ظلم اور بربریت کی شدید مزمت کشمیریوں کے اپنے فلک شگاہ نارے، دکھ کی گھڑی میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں شہری جانوروں کی قیمتیں آسمان پر کھالیں آنے پونے داموں خریدی جانے لگی بکرے کی کھال کی قیمت ساس ایک سو پچاس روپے مقرر چھترے اور دنبے کی کھال کی قیمت بیس سے پچیس روپے تک ہو گئی لاکھ روپے کے اون کی کھال کی قیمت صرف چالیس روپے مقرر بڑیت کے پہلے روز گائے، بیل اور اون کی تین لاکھ بکروں اور چھتروں کی چار لاکھ کھالیں چمڑا منڈی میں فروخت شہر کے دور دراز مختلف علاقوں سے کھال لائی جا رہی ہیں پاکستان ٹرنریز اسوسییشن ماضح ایت کے بعد سنت ابراہیمی کے ادائیگی فرزندان اسلام نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی کسی نے بکرہ زباہ تو کسی نے دنبا، بیل، اون کی قربانی کی صادت بھی حاصل کی جامع نعیمہ میں اجتماعی قربانی عید کے پہلے روز ایک سو پینسٹ جانور زباہ کیے گئے منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الٹ نے گائے زباہ کر کے اجتماعی قربانی کا آغاز کیا جامع اشرفیہ میں پچاس گائے کی قربانی فاؤنٹین ہاؤس میں پھینٹس گائے، بارہ بکرے اور ایک اونٹ قربان کیا گیا قربانی کا گوشت بانٹنے کے بعد سری پائے بنوانے کی دوڑ شہری اپنے جانوروں کے سری اور پائے اٹھائے بنوائی کیلئے پہنچ گئے دکانوں کے ساتھ فٹ پاتوں پر بھی بھٹیاں لگ گئیں ہر کسی کا ریٹ علہدہ علہدہ کوئی بکرے کے سری پائے کے دو سو پچاس وصول کر رہا ہے تو کوئی تین سو بیل اور اون کے پائے پانچ سو سے سات سو روپے وصول کیے جا رہے ہیں قربانی کا گوشت دستی ران چام بن گئی پھر قیمے کی باری شہریوں کا قیمہ کرنے والی دکانوں پر یلغار قسائیوں کی دکانوں کے علاوہ بھی قیمے کی مشینیں لگ گئیں فیکل اور قیمے کی بیس سے تیس روپے وصولی ران روست کرنے والے بھی وصول کر رہے ہیں مو مانگے دام فیکل اور ران کا چار سو نوے روپے ریٹ شہر کی صفائی ستھرائی کمیشن کمیشنر لاہور کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا پورے شہر کا دورہ کر رہے ہیں گندگی ختم کریں گے کمیشنر آسف بلال لودھی ڈیپٹی کمیشنر سالے سعید بولی شہر کو سافت رکھنے کے معاملے پر تمام محق میں ایک پیچ پر ہیں ڈی ایل ڈی ایم سی اجمل بھٹی کا بیٹے کے ساتھ اندروں نے شہر روشنائی دروازے کا دورہ ارکے گلاب کا چھڑکاؤں کیا دوپہر کا کھانا سینیٹری برکرز کے ساتھ کھایا شہر کو تین روز میں علائشوں سے پاک کر دیا جائے گا مونیٹرنگ وال کے ذریعے صفائی مہم کی نگرانی کر رہے ہیں ایک سو ایک کے سارزی کلیکشن پوائنٹس پر آپریشن جاری ہے mdl wmc آج مل بھٹی کی لاہور نیوز کو بریفنگ